السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس جس طرح ہم نے چپٹر نمبر ون میں دیکھا ہے کہ کس طرح ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں اور کس طرح ہم کمپیوٹر سے اپنے کام کروا سکتے ہیں تو یہاں پر چپٹر نمبر دو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سی لینگویج میں کیسے پروگرام کر سکتے ہیں پروگرامنگ ان سی سی کا مطلب سی ایک لینگویج ہے اس کے ذریعے ہم کیسے کمپیوٹر پروگرامنگ کر سکتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی بھی سافٹوئر جو ہے وہ کمپیوٹر خود سے ڈیولپ نہیں کر سکتا اس کے لئے پروگرامر کا ہونا ضروری ہے اور پروگرامر کیا کرتا ہے وہ سافٹوئرز یا وہ پروگرامز ڈیولپ کرتا ہے جو کہ بعد میں یوزرز اس کو یوز کرتے ہیں اب پروگرام کیا ہے؟ ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ ٹیلز ای کمپیوٹر وٹو دو اور ہاوٹو دو اس کا آلڈا کمپیوٹر پروگرام کے مطلب ایک ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوں جو کہ کمپیوٹر کو یہ بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ جتنی بھی انسٹرکشنز ہوں وہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے ان پروگرام کے ذریعے وہ انسٹرکشنز کاپی کرتا ہے اور ان کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے کمپیوٹر پروگرام جو ہیں پروگرامنگ لینگویجز میں لکھی جاتی ہیں جس طرح سی پلس پلس ہے سی لینگویج ہے جاوہ ہیں یہ ساری ہمارے پاس کیا ہیں کمپیوٹر پروگرامز ہیں اچھا جو بندہ ان کمپیوٹر پروگرامز کو ڈیولپ کرتا ہے اس کو ہم پروگرامر کہتے ہیں پروگرامر کے پاس کسی بھی ایک لینگویج کے اوپر کمانڈ کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سمجھ چکا ہو ہر قسم کے پرابلمز اس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہو سالف کر سکتا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کمپیوٹر پروگرامر اچھا اب ہم کیسے پروگرامر بنیں گے ہم کیونکہ یہ پلاس ٹین کا کورس پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پروگرامر بنیں ہم اس میں پروگرامز ڈیولپ کریں ان کو سیل آؤٹ کریں کسی کمیلی کے ساتھ جاب کریں اس کے لیے ہمارے پاس کچھ بیسک سکیلز کا ہونا ضروری ہے جس طرح ہم نے چپٹر نمبر فرس میں دیکھا ہے یہاں پر پروگرام کے ہمارے پاس دو پارٹس ہیں دو پارٹس اس طرح ہیں ایک وہ پارٹ ہے جو ہم سب کو نظر آتا ہے جس میں سے غلطی ہمارے لیے پروگرام بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے جس پروگرام کے اندر ہم پروگرامنگ کرتے ہیں تو وہ غلطی ہمارے لیے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس سینٹیکس ہمارے پاس وہ رولز ہیں وہ گائیڈ لائنز ہیں جن کے طرح ہم نے پروگرامنگ کرنی ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ میں نے لکھا ہے پرنٹ ایف ہیلو ورڈ یہ جو پرنٹ ایف ہے یہ پہلے سے ڈیکلیئر ہے کہ آپ نے اگر کوئی آؤٹ پٹ کرنا ہے تو آپ نے پرنٹ ایف کا ہی استعمال کرنا ہے اب اگر میں پرنٹ ایف کروں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ایرر ہوگا اور ان رولز کو ان گائیڈ لائنز کو ہم کیا کہتے ہیں پروگرام سینٹیکس ہر لینگویج کا اپنا ایک سینٹیکس ہوتا ہے رولز ہوتے ہیں اور رولز کے مطابق اگر وہ پروگرام آپ نے لکھائیں تو وہ ٹھیک ہوگا اگر آپ نے ان رولز کے خلاف لکھا ہو تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا غلط ہوگا اور وہ غلطی آپ کے لئے کمپیوٹر ہی پائنڈ آؤٹ کرے گا پھر دوسرا ہے ہمارے پاس پروگرام سیمنٹکس سیمنٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی لائنز لکھی ہیں ان لائنز کا ہر لائنز کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے ایک میننگ ہوتی ہے اب سیمنٹک آپ کے لئے وہ میننگ کیا کرے گا ڈسکرائب کرے گا جس طرح میں نے یہاں پہ لکھائے کہ انٹ پروڈکٹ ایکول ٹو فائف کراس سکس ابھی اگر یہ پروڈکٹ فانکشن جو میں نے لکھا ہے یہ اگر تھرٹی کی بجائے ٹوئنٹی مجھے انسر دے تو یہاں پہ ایک سیمنٹک ایرر ہے سینٹیکس ایرر نہیں ہے کیونکہ انٹیجر میں نے لکھا ہے پروڈکٹ میں نے لکھا ہے فائف مٹیپلائے بائی سکس لکھا ہے تو سینٹیکس کی لحاظتی یہ صحیح ہے مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اگر اس کا ریزرٹ غلط ہے تو یہ اب کیا ہے سیمنٹک میں آتا ہے کہ سیمنٹکلی اس میں کوئی ایرر ہے یہاں پہ نیچے ایک نوٹ لکھا ہے you need correct syntax to compile اپنے پروگرام کو translate کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک correct syntax کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کو صحیح طرح سے کام کرنے کے لئے آپ کے پاس پروگرام سیمنٹک کا ہونا ضروری ہے syntax کے ذریعے تو آپ اس کو translate کروا لیتے ہیں لیکن اس کا actual result آپ کے پاس اگر آ رہا ہے تو یہ اس کے لئے آپ کے پاس correct syntax کا ہونا ضروری ہے پھر ہمارے پاس بچے دو قسم کی languages ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں low level languages دوسرے کو ہم کہتے ہیں high level languages اب چونکہ ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ computer only understand binary language zero one کے اوپر وہ سمجھتا ہے اور باقی چیزوں کے وہ نہیں سمجھ سکتا تو اگر ہم کمپیوٹر کی binary language میں اگر coding کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے انہی کو ہم low level languages کہتے ہیں جو directly hardware کے ساتھ connected ہوں languages near to computer hardware جن کو سمجھنے کے لئے کمپیوٹر کو کوئی سی translator کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم low level language کہتے ہیں لیکن ان کو ہمیں سمجھنے کے لئے پھر بہت زیادہ problem ہوتی ہے low level languages کو مطلب اگر ہم اس میں ایک چھوٹا سا پروگرام بھی لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ zero one میں آپ کیا کچھ لکھ سکتے ہیں وہ بہت ہی ایک ٹائڈی جواب ہے اچھا اس کے بعد پھر high level languages جو near to human ہیں جس میں انگلیش لائک ورڈز ہیں جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا ہے print f integer ایسے طرح بہت سارے ایسے ورڈز ایسے ہیں جو انگلیش سے لیے گئے ہیں لیکن کمپیوٹر چونکہ ان پر نہیں سمجھتا تو ان کے لئے پھر translator کی ضرورت ہوتی ہے languages near to human human کے قریب languages کو ہم high level languages کہتے ہیں c language is a type of high level languages جس میں ہمیں translator کی ضرورت ہوتی ہے اور انگلیش like statements ہوتی ہیں ہم اس چپٹر میں زیادہ تر c language کو ہی دیکھیں گے تو c language is a kind of high level language high level language کو ہم کیوں اتنا پسند کرتے ہیں اس کے کچھ فائدے ہیں characteristics ہیں easy to learn آسانی سے آپ learn کر سکتے ہیں آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں easy to understand easy to write program جب آپ سمجھ سکتے ہیں learn کر سکتے ہیں تو پھر program بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں easy to detect errors and remove errors آپ error کو آسانی سے find out کر سکتے ہیں ان کو remove کر سکتے ہیں اور ان میں ایسے بہت سارے built in library functions ہیں جن کو اب دوبارہ آپ کو code نہیں کرنا پڑتا مطلب ایسے functions ہیں جو already declared ہیں مثال کے طور پر پچھلے چپٹر میں ہم نے average دیکھا تھا تو اب average کو find out کرنے کے لئے ہمیں بار بار یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم تمام numbers کو sum up کریں اور total کے اوپر divide کریں نہیں بس average کا built in یعنی پہلے سے بنا بنایا function بنا ہوا ہے library function بنا ہوا ہے جسٹ ہم نے اس کو call کرنا ہے اس کے اندر وہ values put کرنے ہیں ہمیں وہ result ملے گا اچھا پھر ہم بھی ہم نے دیکھا ہے کہ high level language کو translator کی ضرورت ہوتی ہے needs translator کیونکہ near to human ہوتا ہے near to computer hardware تو ہوتا نہیں تو اس کو hardware کے اوپر translate کرنے کے لئے ہمارے پاس دو قسم کے translators ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں compiler دوسری کو ہم کہتے ہیں interpreter کمپائلر ہمارے پاس وہ ٹائپ آف ٹرانسلیٹر ہے جو کہ ایک ہول پروگرام کو کمپلیٹ پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مطلب آپ نے جسٹی کوڈنگ کر لیے اس کو جب آپ کمپائل کریں گے تو وہ از اہول وہ سارا پروگرام آپ کا کیا ہوگا کمپائل ہوگا یعنی وہ لوڈ ہوگا مشین لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ ہوگا اور آپ کے لئے at a time آپ کے لئے کیا ہوگا وہ execute ہوگا یعنی آپ آپ نے اگر کوئی غلطی line number 20 میں کی ہے تو آپ کو run ہونے سے پہلے ہی بتا دے گا کہ line number 20 میں یہ غلطی ہے بجائے اس کی کہ وہ آپ کو پہلی 20 line execute کرے اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ 20 number میں غلطی ہے نہیں از اہول سارا پروگرام آپ کا پہلے کمپائل ہوگا اور اس کے بعد وہ run ہوگا اچھا دوسرا ہی interpreter interpreter کیا کرتا ہے ایک ایک line کو کیا کرتا ہے translate کرتا ہے یعنی اگر آپ نے پہلی پانچ lineیں صحیح لکھی ہیں تو وہ پانچ lineیں آپ کے لئے وہ execute کر لے گا اس کے بعد آپ کو وہ کہے گا کہ line number 6 میں غلطی ہے اسی طرح یہ used in java script java script pick language ہے basic ہے visual basic ہے ان میں یہ use ہوتا ہے کمپائلر ہم جو use کریں گے وہ کمپائلر ہے کیونکہ ہم c language کے اوپر کام کریں گے اچھا اب programming environment کو set کرنے کے لئے آپ کے پاس کسی tool کا ہونا ضروری ہے یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے کمپائلر اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کے پاس ہوں گی تب ہی آپ programming کر پائیں گے set of processes and programming tools used to develop computer program آپ کے پاس وہ set of processes ہونا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اس کو ہم IDE بھی کہہ سکتے ہیں integrated development environment اس کے اندر وہ سارے applications سے افٹوئرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم programming کر سکتے ہیں اس کو translate کر سکتے ہیں ان کو ہم which UI features UI کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ graphical user interface کا ہونا ضروری ہوتا ہے graphical user interface کی مدد سے آپ کو وہ application software پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں جن میں آپ آسانی سے code کر سکتے ہیں ان کو compile کر سکتے ہیں یعنی translate کر سکتے ہیں کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو find out کر سکتے ہیں اور اس کو پھر run یا test بھی کر سکتے ہیں اچھا کچھ modules ہوتے ہیں ہمارے پاس IDE میں IDE کی میں آپ کو ایک simple مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں اور اس کو download اور install اور run کرنے کے لیے میں ایک الگ سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس dev c++ کو download کریں گے install کریں گے اور اس کے اندر کام کریں گے تو ابھی میں فیلال اس کو as an example ان پانچ modules کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ کھول رہا ہوں dev c++ صحیح بیٹا set of prop اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے editor editor ہمارے پاس وہ جگہ ہے یا وہ program ہے جہاں پر ہم writing کرتے ہیں جس طرح یہ میں نے لکھا ہے hash include std io.h hash include co and io.h اچھا یہ تمام چیزیں میں پھر بعد میں explain کروں گا لیکن جس page پہ میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں تو اس کو ہم editor کہتے ہیں IDE کا وہ part جہاں پہ ہم writing کرتے ہیں تو اس کو ہم editor کہتے ہیں پھر دوسرا ہمارے پاس ہے compiler compiler ہمارے پاس اسی dev c++ میں وہ program ہے جو ہمارے لئے translation کرتا ہے ایک ایک line کو ہمارے لئے translate کرتا ہے یہاں پہ میں اس کو اس میں جاؤں execute میں جاؤں اچھا compilation کے لئے ہم اس کو ابھی compile کریں گے یہاں پہ ہم execute میں جائیں گے compile پہلا option f9 کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ compiler ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے اس میں کوئی غلطی ہے اس line میں یہاں پہ کوئی غلطی ہے تو میں یہ ڈاٹ ہٹا دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ اس کو compile کرتا ہوں تو یہ compile ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ error zero ہیں warning zero ہیں یہ ساری کیا ہے ہمارے پاس compilation process تھا یعنی translation کا process تھا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے linker linker ہمارے پاس کیا کرتا ہے linker ہمارے پاس link کرتا ہے جتنے بھی ہم نے اس میں references دیئے ہیں ان سب کو ان اپنی exact location کے ساتھ link کرتا ہے یعنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے hash include stdio.h اب یہ ایک header فائل ہے تو اس کو link کیا گیا ہے original اس کی جہاں پہ یہ اس کی directory پڑی ہے تو اس کے ساتھ اس نے link کیا ہے پھر اس طرح یہ جو فائل ہیں اس کو اپنی directory کے ساتھ اس نے link کیا ہے پھر ہمارے پاس ہے loader loader اس پروگرام کو load کرتا ہے main memory میں یعنی RAM میں کوئی بھی پروگرام جب ہم execute کرتے ہیں تو اس کو وہ link کرتا ہے main memory میں یعنی اس کو میں ابھی run کرتا ہوں تو یہ main memory میں load ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس debugger debugger ہمارے پاس کوئی بھی پروگرام میں کوئی بھی error ہو جس طرح ہم نے پہلے یہاں پہ جانبوجھ کر ایک دو تین dots دے دیئے تھے اب debugger ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کی اس line میں کیا ہے یہاں پہ کوئی error ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا expected expression before یہ تین dots یہاں پہ اس میں کوئی token error ہے اگر ہم اس line تک ہمیں یہ پہنچا دیتا ہے یعنی line number 12 یہاں پہ دیکھیں line number 12 تک ہمیں یہ debugger پہنچا دیتا ہے کہ یہاں پہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے بعد ہم compile کریں گے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ header files کیا ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ hash include iStream.h یا hash include std io.j یہ جو دو تین lines ہم پہلے start میں لگتے ہیں تو یہ header files ہوتی ہیں ان کے بغیر ہمارا پروگرام جو ہوگا وہ run نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی functions ہوتی ہیں جو header files کے بغیر run نہیں ہوتی اچھا پھر ہمارے پاس ہے reserve words reserve words وہ words ہوتے ہیں جو پہلے سے defined ہوتے ہیں کسی بھی programming language میں وہ پہلے سے define ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص کام ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں reserve words کہتے ہیں ہر word کا ایک fix meaning ہوتی ہے اس کو ہم change نہیں کر سکتے اچھا جس طرح ہمارے پاس اس program میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو printf ہے یہ ایک reserve word ہے اسی طرح integer ہے یہ ایک reserve word ہے اسی طرح یہ جو اوپر جو man لکھا ہے یہ ایک reserve word ہے get c h ہے یہ ایک reserve word ہے اسی طرح بہت سارے ایسے words ہیں جو reserve words ہیں ان کو ہم اپنی استعمال میں نہیں لاسکتے لہنی یہاں پہ یہ variables ہیں a b some a plus b تو ہم یہاں پہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ integer int is equal to 15 نہیں یہ ایک غلطی ہوگی ہمارے پاس reserve words کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے اچھا پھر basic structure جو ہے اسی language کا وہ یہی ہے کہ پہلے ہمارے پاس pre-processed directories ہوں گے یعنی header files ہوں گے pre-processed directory میں آتا ہے header files اس کے بعد main function ہے یعنی یہ line جو ہوگی اس کے بعد غیر بھی آپ کا program نہیں ہو run ہوگا wide main main function کسی بھی program کے لیے بالکل بہت ہی زیادہ important ہے اگر آپ کے پاس main function نہیں ہوگا تو آپ کا program run نہیں ہوگا اور تیسرا ہمارے پاس ہے body of main function body of main function کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس main function کے اندر یہ جو دو bracket سے ان کے درمیان جتنا بھی کچھ ہوگا یہ ساری کیا ہوگی آپ کے پاس main function کی body ہوگی اچھا پھر ہمارے پاس ایک اور term use ہوتا ہے comments comments ہمارے پاس وہ lineیں ہوتی ہیں جو کہ compile نہیں ہوتی یعنی translate نہیں ہوتی compiler ان کو ignore کرتا ہے ignore اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہماری understanding کے لیے ہوتی یعنی یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ integer a equal to 10 اور پھر یہ دو lines جو ہیں ہمارے پاس یہ indicate کرتی ہیں کہ یہ ایک comment ہے ہم یہاں پہ پہلے ہم نے یہاں پہ تین dots لکھے ہیں تو تین dots سے ہمیں message ملا ہے کہ یہاں پہ کوئی error ہے اب میں یہاں پہ دس dots لکھ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے یہ دو line لکھ لیے forward slashes two forward slashes جب ہم use کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے comment ہے اب میں اس کو اگر compile کروں گا تو یہ مجھے کوئی error نہیں دے گا حالانکہ پہلے میں نے تین dots ڈالے تھے تو اس سے غلطی آئی تھی اب میں یہ dots ڈال رہا ہوں کوئی غلطی نہیں آ رہی کیونکہ comments کو compiler ignore کرتا ہے پھر اسی طرح ہمارے پاس multi line comments بھی ہیں یعنی multi line comments سے آپ پورا ایک paragraph دے سکتے ہیں تو اس line کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں multi line comments کہہ دیتے ہیں اس کا طریقہ تھوڑا سا اس سے different ہے آپ نے forward slash ڈالنی ہے اس کے بعد steric ڈالنا ہے آسٹرسک اور last میں آپ نے پہلے ایسٹرسک ڈالنا ہے اس کے بعد آپ سلیش کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے اچھا پھر ہمارے پاس ہے variables چونکہ ہمارے پروگرام میں ہم اگر fixed values لیں تو اس کو کوئی بندہ استعمال نہیں کر پائے گا تو پروگرام میں ہمارے پاس ایسی values ہوتی ہیں جن کو ہم بار بار change کرتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پہ لکھائی کہ a equal to 15 b equal to 10 اب یہ a b اور یہ sum ہمارے پاس کیا ہی variables ہیں کیونکہ ان کی value change ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ a value میں یہاں 200 دیتا ہوں اس کو میں اگر compile and run کرتا ہوں تو اس کی value ہوگی original 200 plus 20 تو یہ میرے پاس کیا ہے 220 result میرے پاس change ہو گیا a کپیوٹر میرے میں اس کی کوئی نہ کوئی سٹوریج لوکیشن ہوتی جہاں پہ یہ reside کرتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ values ہوتی ہیں جو کانسٹنٹ ہوتی ان کو ہم change نہیں کرتے درہو پروگرام وہ کیا ہوتی ہے کانسٹنٹ ہوتی ہے پاکستان زندہ آباد ہے integer age equal to 19 پی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم ان کو replace کر سکتے ہیں اچھا variable names کو لکھنے کے لئے ہمارے پاس کچھ rules ہیں ان کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو compiler ہمیں error دے گا سب سے پہلا یہ ہے یہ letter سے begin کرے گا یہ اگر یہاں پہ لکھا ہے integer 1a equal to 200 تو compiler آپ کو کیا دے گا آپ کو error دے گا کہ یہ 1a یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے تو آپ نے letter سے start کرنا ہے numeric سے start نہیں کرنا ہے دوسرا یہ کہ blank space is not allowed آپ یہاں پہ نہیں لکھ سکتے کہ integer a space b is equal to 200 یہ بھی آپ کے پاس گلتی ہے آپ اس میں blank space نہیں دے سکتے اس کے بعد keywords are not allowed میں پہلے آپ بتائیں کہ integer آپ نہیں دے سکتے یعنی آپ keywords کو use نہیں کر سکتے reserve words یعنی وہ words جو پہلے سے ان کی defined meaning ہے تو ہم ان کو use نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ integer print f میں نہیں لے سکتا کیونکہ print f میرے پاس پہلے سے ایک reserve word ہے اگر میں اس کو use کروں گا تو یہ میرے پاس ایک error ہوگا پھر ہمارے پاس ہے کہ اس میں کوئی بھی special character جیسے ہیش ہے پاور ہے یہ ہم use نہیں کر سکتے اور variable name must not be repeated کہ اگر آپ نے ایک بار a کو use کر لیا variable name a کو use کر لیا تو آپ دوبارہ اس a کو use نہیں کر سکتے آپ اس a کو تھوڑا سا modify کریں گے تو تب بھی آپ کا کام ہوگا پھر ہمارے پاس computer میں کچھ data types ہیں data types اس طرح ہی کہ ہمارے پاس جس طرح maths میں numbers ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ data types ہم program کو پاس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس integer جو ہوتا ہے x equal to 5 لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس negative numbers بھی آ سکتے ہیں positive numbers بھی آ سکتے لیکن پوائنٹ والے number اس میں نہیں لے سکتے fractional number ہم اس میں نہیں لے سکتے ایک fixed value ہوتی ہے جس طرح x equal to 5 x equal to 100 اس طرح پھر ہمارے پاس اس کو لکھنے کیلئے ہم small int لکھتے ہیں integer اس کا مطلب ہے اور اس کو int small کے ساتھ لکھتے پھر ہمارے پاس float f l o a t یہاں پہ ہم point والے numbers لکھ سکتے ہیں جن میں fractional point ہو پھر last ہمارے پاس character یہ وہ variables یا وہ data types ہیں جہاں پر ہم انگلیش کے جو letters ہیں ان کو use کرتے ہیں character اور اس کو لکھنے کے لئے ہم small c a r لکھتے r float ان کو آپ direct نہیں لکھیں گے ان کو آپ commas میں بند کر لکھیں گے تاکہ compiler کو پتا چلے کہ یہ ہمارے پاس alphabet ہے thank you so much for watching this video